اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ علیکم کیسے ہیں آپ کو ڈالا ہے اس کو پوائل آگئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پینچ ڈالائے تاکہ اس کے اندر اچھا کلر آجائے اس کے اندر اور اس کو ہم چار چھو با لے دیئے اور نکا لیا ہے اب میں دیکھیں 3 کپ ملک ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور لانے تک اس کو ہم پکائیں گے بہت زبردست بنتا ہے اتنا مجھے کا بنتا ہے اس کو آپ ضرور ترائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ دیکھیں ہم نے 3 ٹیبل سپونس کے اندر میں نے شگر ایڈ کی ہے شگر آپ اسے ساپ سے ڈالیں کہ ہم نے شگر سیرپ بھی بنایا ہے وہ ہمارا دوس میں لگائیں گے اور بہت زیادہ میٹھا نیم اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے شگر نورمل ڈال رہی ہے اب پوری سے شگر ساتھ ساتھ بک جائے گی اور جو اس کا پانی ہوگا وہ بھی ریزول ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک پاول میں 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 نے 3 to 4 ٹیبل سپونس میں نے ملک لیے آئے بلکل لوگ ٹیپریچر ویس پر 4 ٹیبل سپونس کے اندر میں کسٹرڈ پورڈر ڈال رہی ہے اور 3 to 3 ٹیبل سپونس کے اندر میں کون فلوڈ ڈال رہی ہے میرے پاس بنانا کا کسٹرڈ پورڈر تھا اس لیے میں نے وہ یوز کیا آپ جائیں جو آپ کی مرضی آئے بلیور آپ وہ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں دودھ میں اوبالا چکی ہے ہماری اور اس کو ہم 3-4 ملٹ تک بگا جو گئے ہیں تاکہ شگر کا جو پانی ہے وہ اس میں ختم ہوگی ہے اور آپ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ہی کسٹرڈ پورڈر ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ آ جائیں گے دیکھیں کتنا اچھا سا کریمی ٹیکس جانا آنے لگا ہے اس کا بہت ہی زبردست بنتا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیلئے گا بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گا بہت ہی زبردست آئے گا دیکھیں کتنا زبردست سا ہی ٹیکس جانا آ گیا ہے اور ہم اس کو بڑا تھک سا بنائیں گے بہت زیادہ بدلہ نہیں بنائیں گے برنہ یہ ہمارا گھر کیک جمیں گا نہیں اور فلورش لیے ڈالتے ہیں اس کے اندر کس کی اچھے سے وائنڈنگ ہو جائے اب یہ دیکھیں ایک بول لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے آپ ساف کر لیجئے گا دو کے اور یہ رسٹ ہے ہمارے پاس اس کو ہم اس کے اندر بچھا دیں گے لیئر اس کی پوری اور اس کے بعد آپ جو سائیڈ میں بچے اس کو آپ اچھے سے اس طرح سے دوڑ کے اس کو لگا دیں اس طرح بھی آپ اٹس کر لیں اس کے اوپر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ سیرپ ڈالیں گے تاکہ رسٹ جو ہے اچھے سے نرم ہو جائیں ورنہ آپ کا جو کسٹرڈ ہوگا وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے اوپر اور اوپر ایکسٹرڈ سے گریسپی آئیں گے تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے آپ کو لگے گا کیک اس میں ڈالا ہوا ہے کھاتے وقت اس کا آپ ڈیکسٹرڈ دیکھیں میرے کسٹرڈ کا اتنا ہی رکھیں آپ بہت زیادہ نرم نہیں رکھئے گا بدلہ نہیں رکھئے گا ورنہ پھر وہ جمتا نہیں ہے صحیح سے گریپ والا وہ نہیں آتا لوگ اس کے اندر اس کو ہم اچھے سے یہ لیئر کو ہم اچھا لیں گے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹرس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ہم دیکھیں دوسری لیئر ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر اسی طرح سے جو ہے جب ہم کھائیں یا اس کی کٹنگ کریں تو اس کے اندر بے کھل کیک والا لکھ آئے گا اب ہم کی پورا کسٹڈ اس کے اوپر آرام سے اس کو سپریٹ کر دیں گے اب میں اس کو دولی پھلوٹی سے اس کو میں گارنش کر دیں گوں آپ اس سے مرسی آئے گارنش کر لیں کسٹڈ کو کک زرہ سا اوپر سے دانش اچھے سے کریں تو پھر کلر فول سا اچھا لگتا ہے دیکھیں ابھی تھوڑا سا ٹائم کم ہوا ہے میرا تو آپ جائیں تو اوبر نائٹ اس کو بنا کر رکھتے پھر بہت اچھا ہے سیٹ ہو جاتا ہے تو اتنا مزے کا بنا ہوا ہے انہیں معنی آپ حالکہ میں نے بہت چیز کو نکال لیا ہے جب زبردست سا بنا اس کو ضرور ملتے ہیں ایک نئی رسیپی کے ساتھ دیکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں